قومی سلامتی کے مشیر موید یوسف نے یہ کہا ہے کہ اگر امریکی صدر جو بائیڈن ہماری قیادت کو نظر انداز کرتے رہے تو پاکستان کے پاس اور بھی آپشنز ہیں کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو کلائمیٹ چینج کی اوپر جو کانفرنس کی بائیڈن نے اس میں امران خان صاحب کو نہیں بلایا انہوں نے نیپال کے وزیراعظم تک کو فون کیا ہے یہ کہنا کہ ہمارے پاس آپشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک کال کر دیں گے تو پھر ہم آپشن اویل نہیں کریں گے پھر ہم آپ کے ساتھ باتچیت کرنے کر لیں گے خوش ہو جائیں گے بڑی ہم گھر میں ڈھول بجائیں گے کہ ہمیں کال آگے یہ غلط ہے میں سمجھتا ہوں اس سے موید یوسف نے یہ بڑی ناپختہ باتیں کی ہیں جس سے کہ شرمندگی زیادہ ہو سکتی ہے کل کو اگر کال آگی جائے مجھے نظر آتا ہے کہ آج جس کا دل کرتا ہے وہ ہماری بیستی بھی کر دیتا ہے جب دل کرتا ہے وہ الزام بھی لگا دیتا ہے اور کیا پیدی کیا پیدی کیا شوربہ کہ ہمیں افغانستان والے بھی آنکھیں دکھانے لگ جاتے ہیں اور انہوں نے پاکستان میں نہیں انٹرنیشنلی بھی یہ بہت تاثر کو مضبوط کیا ہے کہ وہ ایک کمزور وزیر آدم ہے اور طاقت کا مرکز وہ نہیں ہے فیصلے وہ نہیں کرتے وہ کسی کا فیصلے جہاں ہوتے ہیں وہ صرف ان کے ڈمی ہے ناظرین پاکستان سے امریکی قیادت کے رابطہ نہ کرنے پر ایک بار پھر پاکستانی رد عمل سامنے آیا ہے قومی سلامتی کے مشیر مہید یوسف نے یہ کہا ہے کہ اگر امریکی صدر جو بائیڈن ہماری قیادت کو نظر انداز کرتے رہے تو پاکستان کے پاس اور بھی آپشنز ہیں فانینشل ٹائمز کو انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکی صدر نے اتنے اہم ملک کے وزیر آزم سے بات نہیں کی انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ ہمیں ہر مرتبہ بتایا گیا کہ فون کال ہوگی امریکی صدر قیادت کو نظر انداز کرتا رہا تو دوسرے آپشنز بھی ہیں یہ کہہ رہے ہیں مہید یوسف تو کیا تفسرہ کریں گے اس پر آپ جواد فیزی صاحب چینلر صاحب یہ جو مہید یوسف صاحب دوسرے آپشنز کا ذکر کر رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ دوسرے آپشنز کون سے ہیں کیا ہو سکتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ ناپختہ سفارتکاری ہے اس طرح کی بات چیت کرنے کی ضرورتی مثال کے طور پر اگر جو بائیڈن اب ٹیلی فون کر بھی دیں تو دنیا میں ایک بات کہی جائے گی کہ جی بڑی منت سماجت اور خوش آمد کر کے کون لی گئی تو آپ کے کیا آپ کے ہاں غربت دور ہو جائے گی آپ کے ہاں کیا آپ کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے یہ خطے میں جو آپ کے انٹریسٹ اور سیکیورٹی کے وہ پورے ہو جائیں گے وہ کچھ بھی نہیں ہو ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کی پالیسی کی ڈائریکشن کیا ہے ان کی سٹیٹیجی پارڈنرشپ کہاں پہ ہے یہ ہمیں بالکل اندازہ ہے ہمارے پاس آپشن جو بھی ہیں میں پتہ ہے لیکن بارسکورت ان کا بھی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کا ایک سوبرن رائٹ ہے کہ اگر ایک سائٹ سے آپ کو وہ آپ کے مفادات جو آپ کے نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے تو یہ آپ کے ملک کی ضرورت ہے کہ آپ دوسری آپشن آزمائیں اور دوسری آپشن کچھ حد تک آپ آلڑی اویل کر رہے ہیں بالکل اس کو کھل کے اویل کر لیں لیکن یہ کہنا کہ ہمارے پاس آپشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک کال کر دیں گے تو پھر ہم آپشن اویل نہیں کریں گے پھر ہم آپ کے ساتھ باتچیت کر لیں گے خوش ہو جائیں گے بڑی ہم گھر میں ڈھول بجائیں گے کہ ہمیں کال آگے یہ غلط ہے میں سمجھتا ہوں اس سے موید یوسف نے یہ بڑی ناپختہ باتیں کی ہیں جس سے کہ شرمندگی زیادہ ہو سکتی ہے کل کو اگر کال آگی جائے تو بہتر یہ ہوتا کہ وہ نہ آپشن کا ذکر کرتے نہ ہی کال کا ذکر کرتے ایک ریلیشنشپ ہے جو کہ ٹرانزیکشنل ہمیں بھی نظر آ رہی ہے اس کو بھی آنی چاہیے تھی اگر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے تو اس ریالیٹی کو وہاں پہ اس کے ریالیٹی کو سامنے رکھتے ہوئے بات چیت کرنی چاہیے تھی مجھے نظر آتا ہے کہ آج سٹرلی فارنڈرشپ ان کی بھارت کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ فیوچر میں اب وہ بھارت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ہمارا وہاں پہ تھوڑا بہت جو تانڈک تھا بھانستان کا وہ بھی وہاں سے نکل گئے ہیں اور نکلنے کے بعد اب ان کی وہ بات بھی وہ نہیں رہی کہ ان کا وہاں پہ وہ بات ہو کہ پاکستان کی ان کو مدد ہے مدد کی ضرورت ہے کہ ہمارا رستہ استعمال کرنا تو اس وجہ سے یہ حقائق جو ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے موگ کھولنا چاہیے اگر آپ فالتو باتیں ہیں یا وہی گزیپٹی بات کرتے رہیں گے تو بلاخر آپ شرمندگی اٹھائیں گے تو میرے نکتہ نے کہا کہ مطابق انتہائی غیر غروری بات ہی ہے یہ نہیں کرنی چاہیے ٹھیک مزمبر صاحب جس طرح سے موید یوسف صاحب نے کہا کہ اگر پاکستانی قیادت کو نظر انداز کیا گیا تو ہمارے پاس دوسرے آپشنز بھی ہیں کیا تفسرہ کریں گے آپ کیا لگتا نہیں ہے کہ this is a threatening way میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے پاکستان کے سیول ڈیموکریٹک فیس کو بہت کمزور کیا ہے اور انہوں نے پاکستان میں نہیں انٹرنیشنلی بھی یہ بہت تاثر کو مضبوط کیا ہے کہ وہ ایک کمزور وزیراعظم ہے اور طاقت کا مرکز وہ نہیں ہے فیصلے وہ نہیں کرتے وہ کسی کا فیصلے جہاں ہوتے ہیں وہ صرف ان کے ڈمی ہیں اسی وجہ سے دنیا ان کو ایک ڈمی وزیراعظم کے طور پر دیکھتی ہے اور دنیا کو پتا ہے کہ طاقت کا مرکز کہاں ہے اور کہاں بات کرنی ہے اور میں سمجھتا ہوں وہاں بات ہو رہی ہے وہاں کال آنے کا رابطے کے فقدان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا اس سے بات کرے گی جس کے پاس اختیار ہے ایک بے اختیار وزیراعظم سے نہ سعودی عرب بات کرے گا نہ چین بات کرے گا نہ بھارت بات کرے گا نہ امریکہ بات کرے گا آپ دیکھیں نا وہ یہی کہتے تھے مودی میرا فون نہیں سنتا اب ہمارا اتنا ہی بڑی ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہوئی ہے جس میں ہم نے بھارت کے ساتھ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کیا ہے اس میں بھی کوئی سیورٹ سطح پر تو کوئی مذاکرات نہیں ہوئے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو کلائمیٹ چینج کے اوپر جو کانفرنس کی بائیڈن نے اس میں امران خان صاحب کو نہیں بلایا انہوں نے نیپال کے وزیراعظم تک کو فون کیا ہے لیکن پاکستان جو کہ دنیا کا پانچویں بڑا ملک ہے اگر آپ افغانستان کا مسئلہ چھوڑ بھی رہیں ایک پانچویں بڑا ملک ہے نیوکلئر طاقت ہے اور امریکہ کے ساتھ ایک بڑا پرانا آج کا نہیں پچاس ساٹھ سال پانچ دہائیوں پر محیط ایک بہت گہرا تعلق ہے چاہے وہ سیکیورٹی کا ہو چاہے وہ ٹرانزیکشنل عدلے بدلے کا ہو وہ ہے تو صحیح اب کیوں ایسا ہو رہا ہے اصل بات اس کی اوپر غور کرنے کی ہے دیکھئے وہ اگر آپ کو اس طرح سے اہمیت نہیں دے رہے تو بجائے اس کے کہ ہم ہمارے پاس آپشنز ہیں آپ اپنے آپشنز پر کھیلیے آپ کو کس نے منع کیا آپ کے آپشنز جو ہیں اس کو استعمال نہ کرنے پر لیکن ہم یہ پھر یہ سبکی ہے بسیکلی بار بار اس کا اعتراف کرنا کہ سانو فون نہیں کیتا بھائی جن فون نہیں آیا یا انہوں نے آپ کو اگر جو سابقا صدر تھے انہوں نے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری تھوڑے سے منٹس دے دیئے تھے تو اس پہ آپ اگلیں بجا رہے تھے اب اگر نہیں دے رہے وہ ٹائم تو اس میں کیا ایشو کیا ہے اور اس کا ایشو کا سب کا پتہ ہے کہ آپ افغانستان کے حوالے سے جس طرح بلندو بانک دعوے کرتے ہیں جس طرح تیزی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں جس طرح پچھاڑ رہے تھے اس کے بعد وہ آپ کو کیوں فون کریں گے آپ کو کم از کم ڈپلومیسی کا جو مظاہرہ کرنا چاہیے تھا آپ کو جس انداز میں چلنا چاہیے تھا وہ ایک دم ہمارے اندر ببر شیر آ جاتا ہے اور ایک دم سے ہم وہ گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کو ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے میں اپنی دانست میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی گفتگو ہماری ضرورت ہے اگر وہ تو پھر تو لیٹ جاتے ہیں ہم بھی ہمیں یا ایک کال پہ بھی تو ہم لیٹ ہی گئے تھے نا تو یا تو ایسا کر لیں نہیں تو پھر یہ ہے کہ کم از کم اپنی اہمیت کو آپ اپنے تائیں اتنے مضبوط ہو جائیں اور ریجنل وائز بھی آپ کی جتنی اہمیت ہے ہم یہ سن سن کے تھک چکے ہیں لیکن پھر بھی جب جس کا دل کرتا ہے وہ ہماری بیستی بھی کر دیتا ہے جب دل کرتا ہے وہ الزام بھی لگا دیتا ہے اور کیا پیدی کیا پیدی کیا شوربہ کہ ہمیں افغانستان والے بھی آنکھیں دکھانے لگ جاتے ہیں اس ساری صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو کو اتنا زیادہ بڑھانا ہی نہیں چاہیے میرے نزدیک یہ میرے ملک کی سبکی ہے میری سبکی ہے اور اس پہ ہمارے ہی جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی اس چیز پہ اتنا زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے پاکستانی این ایسے مویدی دفنے اس پر پاکستان کی ناکٹا دیئے پوری دنیا کے اندر ایک انٹرنیشنل اکھوار کو انٹیویو دیتے ہیں انہوں نے یہ بولے اگر امریکہ کا جو بائیڈن پاکستان کے پردان منطری عمران خان کو فون نہیں کرتا تو ہمارے پاس چائنا کا آپشن ہے ہم چائنا کے ساتھ چلے جائیں گے اس بات کو سننے کے پاکستانی میڈے گھسے میں سے پاگل ہو گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے ایسی بات کرنے کی کیا جو رہت ہے تُو نے یہ دکھا دیا یہ بات کر کے پاکستان کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں سیوائے امریکہ کے پیر پڑھنے کے پوری دنیا میں اسے ہمیں اس بات کی بہت مزاق اٹھ رہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کتنا جو کر ٹائپ آدمی ہے پاکستان کہنے سے اسے یہی نہیں پتا چوبیس گھنٹے تو تم بھیک مانگنے کے لئے آئی ایم ہے ورڈ بینگ کے پاس جاتے ہو جس کی کمان امریکہ کے پاس ہے اور اوپر سے تم انہیں دھمکی دے رہے ہو کہ ہمارے پردھار منطری کو فون کر اگر بائیڈن نے فون بھی کر دیا تو تمہاری اب کیا ایجت رہ جائے گی تم نے تو بھیک مانگ یہ فون کی اگر تمہیں دم ہوتا تو جو بائیڈن اپنے آپ دس بار فون کرتا امران خان کو اس سے پتا چلتا ہے تمہاری دو کوری کی اوقات نہیں ہے دنیا میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے تم پیر پکڑ کے لوگوں سے اجت کروانا جانتو جیسا چائنا ہو گیا اور امریکہ آپ نے خودی دیکھ لے کتنا سیریس ہے یہ پاکستان کا NSA اور آگے جا کے دیکھتے ہیں پاکستان میں اور کیا دکھتے پیدا ہوتی ہیں جائے ہیں دوستو دھنے واد